یہ اس ماں کی آواز ہے میں اس سبیقہ کی ماں بول رہی ہوں یہ میری پاکستان کی بیٹی ہے لوگوں کو جگاؤ سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فضول بکواس فضول کارٹون بناتے ہو ایک دوسرے کی شکلیں بناتے ہو بگاڑتے ہو خدا کی بنائی ہوئی شکلیں چاہے وہ سیاستدان ہوئی سارا دن تم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کی شکلیں بگاڑتے ہو ان پہ جانوروں کی شکلیں لگا لگا کے ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہو اپوزیشن پارٹیاں سیاسی پارٹیاں کیا ملتا ہے تمہیں دنیا ملتی ہے آخرت ملتی ہے کیا ملتا ہے اس کے لئے آواز کتنے لوگوں نے میں سوشل میڈیا بیواش کر رہی ہوں سارا کچھ کتنی آواز اٹھائی ہے کتنے تکلیف میں تم آئے ہو تمہارے ہاں ملالا نامی ایک بچی کو جس کی بیک گراؤنٹ سب جانتے ہیں بی بی سی کے تھرو ایک بچی سامنے آئی ایک بڑے دلچسپ بات ہے کہ ملالا نامی بچی کو پاکستانی لڑکی ہے اس کا نام ملالا یوسف زہی ہے پاکستان میں اس کو گولی ماری جاتی ہے اس کے اپنے ملک پاکستان میں گولی ماری جاتی ہے اور اسے گولی مارنے والے بھی پاکستانی ہیں تو امریکیوں کے پیٹ میں درد کیوں تھا اسرائیل کے پیٹ میں درد کیوں تھا یعنی انگریزوں کے بی بی سی کے پیٹ میں درد کیوں تھا اور پھر اس اشیو کو وہ پنجابی کے انہیں ساڑھی کوری ساڑھی ملک سادھے جنونی اور وحشی لوگ انہوں نے مار دیا اب ہم جانے ہمارا معاملہ ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہے پاکستانی تو یہ کہہ سکتے ہیں نا لیکن نہیں غیروں نے اسی شکو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے اور آج آپ کو دیکھو کہ ملالا جو ہے وہ ایڈوکیشن کے لیے لڑکیوں کے لیے ایک سنبل بن گئی اور ایک بہت علامت بن گئی کیونکہ اس کو انگریزوں نے اٹھا لیا تو سبیقہ شیخ منو مٹی دفن ہو گئی ارے سبیقہ شیخ کو لگنے والی گولی بھی ڈراما نہ کر سکی سیاست دار نہ بن سکی اتنی چلاک گولی تھی کہ اس کو اس کی جان ہی لے لی سبیقہ شیخ کی اس گولی نے امریکی دہشتگرد کی گولی نے سبیقہ شیخ کی جان ہی لے لی اور خموش رہے سارے امریکہ میں وہ بچی تھی پاکستانی مسلمان سبیقہ شیخ امریکہ کے دہشتگرد نے اسے گولی ماری وہ ایڈوکیشن وہ بھی تعلیم کے لیے آئی تھی وہ بھی اپنے پاکستان کو بہت آگے لے جانا چاہتی تھی وہ بھی مسلمان بچیوں کی ایڈوکیشن میں بہت کام کرنا چاہتی تھی سبیقہ شیخ بھی لیکن اس کی آواز بند کر دی ایک امریکی گورے دہشتگرد نے اور سب خموش ہو گئے کسی نے اس خبر کو ملالا کی خبر کی طرح نہیں اٹھایا کسی نے کوئی تمغا نہیں دیا کوئی عزاز نہیں دیا کوئی نبل انام نہیں دیا کیونکہ تم مجرم ہو پاکستانیوں سبیقہ شیخ کے معاملے میں تم لوگوں نے اپنی تازیت اس طریقے سے ریجسٹر کرائی تم لوگوں کو مارا جاتے ہیں اور تمہارے جنازے اٹھائے جاتے ہیں پاکستانیوں مسلمانوں تمہارے سارے ادارے کہا گئی تمہاری عدلیہ کیوں نہیں بولی کہ انصف ہی کر دیا ہماری بیٹی کے ساتھ تم لوگوں نے امریکہ کی سرزمین پہ ایک امریکی گورے نے سبیقہ شیخ کو شہید کر دیا ہماری بچی کو جو ایڈوکیشن کے لیے گئی کیوں پاکستانی عدلیہ تم خموش ہو کیوں فوج تم خموش ہو تمہاری ایک مجاہد بچی تعلیم کے لیے امریکہ آئی وہ امریکہ جس کے ساتھ تم لوگ کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں وہ امریکہ جس سے تم لوگ امداد لیتے ہو تم لوگ چونکہ امداد لیتے ہو تمہارے سیاستدار میں امریکہ کے غلام میں امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں میں اٹھارہ انیس سال سے اسی ملک میں بیٹھ کے اس ملک میں اس بتی تیس سال ہو گئے ہیں مجھے امریکہ میں لیکن بیس سال ہو گئے ہیں مجھے لکھتے ہوئے امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف اور تم پاکستان میں بیٹھ کے اور مسلم ممالک کے حکمرانوں ان کا چوٹھا کھاتے ہو کتوں سے زیادہ غلیز ہو تم لوگ تمہاری بیٹی سبیتا شیخ ماری جائے تو کوئی نہ بولے تمہاری ملالہ ماری جائے تو ساری دنیا بولے تو آج مجھے کہنے دو پھر ملالہ انہی کی تھی سبیتا تمہاری ہے کیونکہ جو چیز تمہاری ہوتی ہے اس پہ تم خاموش ہوتے ہو اس پہ تمہاری عدلیہ بھی خاموش ہوتی ہے اس پہ تمہاری فوج بھی خاموش ہوتی ہے اس پہ تمہارا نواز شریف بھی خاموش ہوتا ہے بول نواز شریف کیوں مارا میری بیٹی کو آج بول مریم کو آگے لیا 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 پھرتا سبیتا شیخ کو شہید کر دیا گیا تیری مریم اور سبیتا شیخ کی پاؤں کی چوتی بھی نہیں تیری مریم آج تو کیوں خاموش ہے کر کوئی جلسہ نواز شریف کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا کر کوئی جلسہ کہے کیوں مارا میری بیٹی کو کیوں مارا امریکیوں دہشت گردو میری بیٹی سبی کا کو کیوں مارا امران خواہ باہر نکل باہر نکل تو تو ڈاکٹر رافیہ صدیقی کے معاملے میں سب سے پہلے باہر نکلا تھا تو تو انصاف کی پارٹی لے کے پھرتا ہے تحریک کے انصاف امران خواہ باہر نکل بول بول کہ کیوں مارا میری بیٹی کو امریکی امریکہ کی سرزمین میں امریکی دہشت گرد نے کیوں سبی کا شیخ میری بیٹی کو شہید کیا تم لوگوں نے امران خواہ انصاف لے کے نکل باہر کیوں خاموش بیٹھا ہے کیوں چھپ بیٹھا ہے کدھر ہے تو اوہ کدھر ہے پیپلز بائٹی بغیر تو سارو کدھر ہو تم لوگ کدھر ہو بلاول تیری ماں ماری گئی گولی سے تو پوری دنیا سر پہ اٹھا لی تنہیں سبی کا شیخ ماری گئی سترہ سالہ بچی تعلیم کے لیے آئی امریکہ کی سرزمین میں امریکی دہشت گرد نے مارا اور تم لوگ ان کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے تم لوگوں کو بھی تو دہشت گرد صرف مسلمان کے نام بلاول تیری ماں ماری گئی جو مشرف نے مار دی فلانے مار دی سبی کا شیخ کس نے ماری ہے مبینہ قاتل ہے امریکی ہے دہشت گرد ہے امریکہ کے ساتھ سے جماعت اسلامی کے سراج الحق باہر نکل باہر نکل فضل الرحمان باہر نکل اور باہر نکلو سارے مولویوں اسلام آباد کے فیض آباد کے پر دھرنے دینے والوں لبیت کی تحریکیں چلانے والوں باہر نکلو اور لے بتاؤ امریکہ کو کہ امریکہ کی سرزمین میں ایک امریکی دہشت گرد نے تمہاری بیٹی سبی کا شیخ کو شہید کر دیا ہے نہیں سب بغیر تو اللہ ماشاءاللہ تم سارے سیاست کے لیے ہو پاکستانیوں تمہارے ساری بذبی اور ساری سیاسی جماعتیں تم سارے اقتدار کے لیے ہو اور ووٹ کو عزت دو تمہاری تو بیٹیوں کو عزت نہیں مر رہی خموش ہو کیونکہ امریکہ میں میری بیٹی سترہ سال کی سبی کا شیخ چونکہ امریکہ میں ایک امریکی دہشت گرد نے مار دی اس لیے خموش ہو واہ اور جب ملالہ پاکستان کے اندر ایک اپنی پسر زمین میں اپنے ہی دہشت گرد کے ہاتھ ہوں ماری گئی تو اس وقت تو تشریف نار رہ گئے سارے سارے اسے بلا بلا کے ملتے ہو ملالہ کو نواز شریف بھی ملتا ہے امران غاہ بھی ملتا ہے مجھے بہت سارے سارے کتے بلے اچھے برے سارے ملتے ہو ملالہ کو کیونکہ اسے نوبل انام ملا ہے کیونکہ اسے مسلمان نامی ایک بندے نے دہشت گرد نے مار رہا ہے کیونکہ وہ ایک دہشت گرد ملک پاکستان میں اس کو گولی لگی ہے اس لیے تم نے ملالہ کو کیش کنا ہے ساروں نے اور سبی کا کے لیے تمہارے ساروں کی ماں مر گئی جس کی بھئی ہے سبی کا شیخ کے مری انہی کے لیے ہے صرف اپنے والدین کے لیے بس سو تن لگے سو تن جانے تم لوگوں کو کیا ہے تمہاری مریم نواز مری ہے امریکہ کی دہشت گردی سے تمہاری آصفہ مری ہے امریکہ کی دہشت گردی سے یا امران خاہ تمہاری بیٹی مری ہے امریکہ کی دہشت گردی سے تم بھی بیٹی والے ہو سارے بیٹیوں والے ہو کہاں گئے بھی نہیں اور مذہبی جماعتیں اور میڈیا کو دیکھو سلمان خاہ جیل میں چلا جائے تو ایسے لگتا ہے تمہیں جیسے تمہاری ماں کو جیل میں بند کر دیا ہے ایسے بھونگتے ہو کتوں کی طرح پاکستانی ویڈیا اللہ ماشاءاللہ تم کتوں کی طرح بھونگتے ہو پھر سبی کا شیخ کے لیے کیا بس خود سینن میں یہ کولن لکھا گیا ہے اور خود یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سبی کا شیخ ختم بات بس اس کی میت اب ہم نے پاکستان بیج دی کراچی میں دفن ہو جائے بہت ختم لیکن ملالہ کی بات ختم نہیں ہوگی اور کوئی بولی ووڈ کے کسی وہ بولی ووڈ کی کوئی ہیرون مار جائے اس کی مہینوں مہینوں بکواس کرتے ہیں تم لوگ مجھے کیوں نکالا اے سبی کا کو کیوں مارا سبی کا کو کیوں مارا سبی کا کو کیوں مارا امریکہ کی سرزمین میں اس لیے کہ سارے کتے تم وہاں ہیں یہی سجدی یہ تمہارا قبلہ ہے سبی کا کو خلائی بخلق میں مارا نہیں سبی کا کو امریکہ میں ہی ایک دہشتگرد میں مارا ہماری پاکستان میں مارے جائے تو تم پوری دنیا میں تمہیں زلیل کیا جاتا ہے پاکستان میں اس وقت سبی کا شیخ پہ نہ فوج نے کوئی بیان دیا ہے نہ جوش دکھایا ہے نہ غیرت دکھائی نہ عدلیہ نے انسان کا جھنڈا بلند کیا کہ پردیس میں ہائے ہماری بچی پردیس میں ماری گئی ایک دہشتگرد کے ہاتھوں نہ نواز شریف نے بکواس کی کیوں ماری بیری بیٹی نہ مریم نواز نے بکواس کی ہے اس کا مو بھی بند رہا کہ کیوں میری بہن کو شہید کیا علم کے لیے اور مریم نواز کیا بولے گی وہ تو ستر میلین کھا گئی آکے وائٹ ہاؤس میں آئی دو سال پہلے اور مشل اوبامہ نے ستر میلین دیا طالبات کے لیے پاکستانی دو لاکھ لڑکیوں کے لیے آج تک مریم نواز اس کا جواب نہیں دے سکی وہ ایجوکیشن کو کیا جانتی ہے اسے کیا ویلیو ہے کہ سبی کا شیخ کون تھی کیوں آئی تھی امریکہ کس سکولرشپ پہ آئی تھی کتنی کابل تھی تو پاکستانی ہو سو جاؤ مر جاؤ شرم کے مارے ڈوب کے کہ تم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہو جن میں اتنی جرت نہیں ہے جو احتجاج کر سکے امریکہ کے خلاف امریکہ کی جو جو ڈونلڈ ٹرم کو چیلنج کرو امریکی تو رو رہے ہیں جن کے دل میں جن کے پاس آکے سبی کا شیخ رہتی تھی وہ بھی رو رہے ہیں سبی کا شیخ نے جنہوں نے میز بانی کی جس امریکی خاندان نے سبی کا شیخ کی امریکہ میں میز بانی کی ہے وہ تو روزے بھی رکھ رہے ہیں وہ تو اتنے متاثر ہوئے کہ وہ تو کہتے ہیں اتنی خوبصورت اتنی کابل اتنی پیار کرنے والی محبت کرنے والی پاکستانی بچی نے ہمارے دل میں اسلام اور پاکستان کے لیے محبت اجاگر کر دی وہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے تیچرز اور جو جو سنتا ہے وہ تو رو رہے ہیں تم کیا کریں تم سو رہے ہو ہم رو رہے ہیں تم سو رہے ہو ہم رو رہے ہیں تم لوگوں کا ساڑا دن یہی کام ہے بکواس کرنا کتے کی طرح نا شریف کو ووٹ دو ووٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا اور امار ہاں تم چھپے تم چھپے تم انصاف کی پارٹی لے کے پھر رہے ہیں تو نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی کوئی ایک جلسہ نہیں کیا سبی کا شیخ کے لیے کہ امریکہ ڈانل ٹرمپ اور تو جو بڑی آنکھیں دکھا دکھا کے ڈانل ٹرمپ کو بولتا ہے دور ڈانل ٹرمپ میری بچی امریکہ میں پڑھنے گئی تیری سر زمین میں تیرے ہی گورے دہشت گرد نے اس کو شہید کر دیا ڈانل ٹرمپ جواب دے تو بھی نہیں بولا امران خان اور مولوی سارے اور یہ جو سارے پیر فقیر سبیر دور لانت فٹے مو تاڑے سارے آنے ہوتے جتنی لانت بھیجوں گی میں کم ہوں کیونکہ میں ہوں سبی کا شیخ کی ماں مجھے پتہ ہے بیٹی جانا کیا ہوتا ہے تم لوگ اسی قابل ہو کہ تمہارے ملک کے اندر پاکستان میں ملالا جیسی پیدا کی جائے ملالا جیسیوں کو گولی مار کے زندہ رکھا جائے اور ملالا جیسیوں پر پراپیگنڈا کیا جائے اور ملالا جیسیوں کی وجہ سے تمہارے ملک کو اور تمہارے مذہب کو بدنام کیا جائے تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم جیسے سبی کا شیخ کے لیے آواز اٹھا سکو سبی کا شیخ تمہاری بیٹی تمہاری غیرت تم لوگ سیاست کرتے ہو ڈاکٹر آفیہ صدیقی پہ اور تم لوگ سیاست کرتے ہو ملالا یوسف زئی پہ تو چلو سبی کا شیخ پہ بھی سیاست کر دو آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کی تنظلی پاکستان کی زلط اور رسوائی کا سبب پاکستان کے اللہ ماشاءاللہ بغیرت 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 لوگ ہیں مجھے potاکستان کا شیخ کنگ